جاہند آداب میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر و نظر چینل سب سے تیز اور تازہ سمچار دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اب خبر وستار سے خبر یو پی کے زلازمگر سے ہے جہاں نہروہال کے شاندار ایڈیٹوریم میں کانگریس پارٹی کی طرف سے منڈلی مہا سمیلن کا یوجن ذاتی جنگنہ کراؤں اور ارچھ بڑھاؤں کے وشہ پر کیا گیا جس میں دلت پچھڑے اور الفسنکیق سماج کے ساتھ ساتھ دیگر سماج کے لوگوں نے برچر کر حصہ لیا منڈلی مہا سمیلن میں کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کاری کرتاؤں اور سمرتکوں کی بھاری بھیڑ موجود تھی وقتاؤں نے ذاتی جنگنہ کرانے اور ارچھ بڑھانے کی مانگ کی منڈلی مہا سمیلن میں کانگریس الفسنکیق اتر پردیش کے چیرمن شہنواز عالم انیل یاداو سنگٹن سچی اتر پردیش کانگریس منوج یاداو چیرمن پچھلا ورگ بیواغ اتر پردیش ورندر چودری پرانتی عدیقش اتر پردیش مبارک پور ویدانسوا سے کانگریس پارٹی کے پور پرتیاشی جعوید مندے نوجوان کانگریس نیتا رام پیارے اور دیویندر نشاہ سہید بڑی سنکھیا میں مختلف برادریوں کے لوگ موجود تھے مبارک پور ویدانسوا سے کانگریس پارٹی کے پور پرتیاشی جس طرح سے ہمارے دیش میں آج آرکشن کو لے کے ایک نیا جنگ چھڑ گئی اور ایک نئی چرچہ چھڑ گئی اس جنگ میں اس چرچہ کو آگے بڑھانے کے لیے اب لوگ ساتھے بڑھ میں آئے ہیں کیونکہ ان کو ڈڑھ ہے اس سے وہ جانتے ہیں اس سے سماج کے اس ورد کے لوگ بھی اپنی آوادی کو سمجھ جائیں گے جن کی آوادی کو لگاتار دبایا جاتا ہے تو لوگ برگ بسنس کے لوگ ہیں جو اپنی آوادی کو زیادہ بتا کے آج جنتہ کے ساملے پیس کر کے حکومت میں ہاوی ہیں ان کی حکومت کی جب دی ہلنے لگے اس لئے بارٹی زندہ بارٹی نہیں چاہتے ہیں ہم کوٹ کا سمبان کرتے ہیں ہم کوٹ کے فیصلے خلاف کچھ نہیں بولنا چاہتے لیکن اس طرح کے فیصلے اس دیش میں ہو رہا ہے یہ نسٹی کروک سے سوچنے کا حصہ ہے اور اس کا میں کوٹ کے فیصلے کا میں سمبان کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو پاردستہ ہونے چاہیے وہ بھی آہم سے ہی ہونے چرم پہ ہے آپ سب جانتے ہیں آپ خود جانتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کا جو حالات ہیں اس دیش میں جو جو دیش میٹ ہے آج کے حالات ہیں ہمارے نیتا ہیں وہ کسانوں کے بات سمجھنا چاہتے ہیں اس لئے ایسا وہ کر رہے ہیں اور وہ ہمیسہ کرتے رہے ہیں پہلی بار میں جانتے ہیں اس سے پہلے بھی ہمیسہ گریبوں میں جاتے رہے ہیں اور کسانوں کے بھی ہمیسہ لگاتا اور ان کی بات سنتے رہے ہیں بچہ پرسود میں انہوں نے زمینوں کے بارے میں دیکھا تھا اور ایک نیا قانون بنایا تھا جیسے انہوں نے ہمیسہ ایسا کیا ہے وہ کرتی برا کرتی کچھ نہیں ہے آپ نے دیکھا بات پالے پچھلو دلتوں کے لئے کچھ نہیں کیا پانچ سالوں میں میں اس وقت موجود ہوں یوپی کے آزمگر میں اور نہروہال میں کانگریز کی طرف سے منڈلی مہا سمیلن کا آیوجن کیا گیا ہے ذاتی جنگرنا کراؤ اور ارچھر بہاؤ کے ویشہ پر ہے اور ڈیوین نشا جی جو گورکپور سے چل کر آئے ہیں اس کارکرم میں سر اس کو لے کر کیا کہنا آپ سے یہ جاتی جنگرنا جاتی جنگرنا جو مانگ کیا جا رہا ہے کانگریز کے طرف سے یہ ہمارے نیتا راحل گاندھی جی کا افرس ماننا ہے کہ دیس کے اندر جاتی جنگرنا ہونی چاہیے جس سے اس دیس کے جو کشڑے سماج کے لوگ ہیں ان کی صحیح استطیق دیس کے سامنے آئے جس سے ان کا حق ادکار دیا جا سکتا ہے تو دوہزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر کیا کہنا ہاں جی ترس راحل گاندھی پیرینکا گاندھی کسانوں کی بھی جا رہے ہیں پروپائی کر رہا ہے دھان کی اور بی جے پی جو ہے اور جو بپکشی جو دل ہیں وہ حملہ بار ہو رہے ہیں کانگریز کو پر اس پر کیا کہنا ہے دیکھیں دیس کی جو کسان ہے مدور ہو نوجوان ہے اس ساری لوگوں کی امید راحل گاندھی اس سمیں بن چکے ہیں لوگ مہنگائی کی مار سے تست ہیں نوجوان بیروزگاری سے پرسان ہے دیس کا ایک بڑا طبقہ جو ان کے نفرت کا جو انہوں نے ماحول دیس کے اندر ہندو مسلمان کے نام پہ بھارت پاکستان کے نام پہ جو انہوں نے پھیلایا ہے گور اچھا کے نام پہ جو مام لیچنگ ہے اس طریقے سے انہوں نے جو نفرت پیدا کیا اسے دیس کی جنتہ ہو چکی ہے اور کانگریز پارٹی کی طرف بہت امید کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اس لئے آنے والا کل راحل گاندھی جی کے نفرت میں کانگریز پارٹی کا ہوگا دوہزار چوبیس کا چناؤں کانگریز کا ہوگا بھارت جوڑو یاترہ کی بھی اثر رہے گا دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بھارت جوڑو یاترہ میں میں خود راحل گاندھی جی کے ساتھ کانگریز کانگریز سے کاسی میر تک چلا ہوں ہم نے بچوں سے لے جی جب چل رہے تھے چاہے وہ برطات کا محصم رہا ہو تھنڈی کا محصم رہا ہو گرمی کا محصم رہا ہو چوبہ چھے بجے سے لوگ لاکھوں کی سنکھا میں راحل گاندھی جی کے ساتھ کلومیٹر کلومیٹر لائن لگا کے جو چلنے کا کام کیے اسے نشیب طور پر دیش کے عوام کو بھروسہ ہے کی کانگریز کیا ہے میں اس سمیں کانگریز فیسر مہین اترہ پردیش کا چیئر میں ہوں یہ تھے ڈیونج نشاہ جی اپنا پریشے دیجئے پیارے یادو پردیش اترہ پردیش کانگریز کمیٹی پچھڑ ور بیواغ آل نیروحال میں کاری کرم ہو رہا کانگریز کمیٹی کی طرف سے کیا ہے ماملہ پورا جات جنگڑنا کو لے کر جس کی جتنی جنگڑنا جنسنکھیا ہو اس کے اس کے حساب سے اس کو آرچھڑ دیا جائے اس کو اتنی سترکاری سانسطہوں میں نوکری دی جائے اور بیدھان سبھا لوگ سبھا چناؤں میں اتنے لوگ اتنے پرستت کے لوگ چناؤں لڑے اور بلڑ کر آگے بڑھیں اور کانگریز فیالٹی جو ہے کن مجدوں کو لے کر آواز اٹھا رہی ہے اور کن سمسیوں کو لے کر آواز اٹھا رہی ہے جو دلیت ہیں بیک ورڈ ہیں جو سر سماز کی جن تک راہول گاندھی جی پریانکہ گاندھی جی کھڑگے صاحب گریبوں پچھڑے بیک ورڈوں کے لیے ہی لڑ رہے ہیں ان کی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کے نیائے کے لیے ان کے سچھا کے لیے ان کے سواسط کے لیے ان کی جن سنکھیا کے حساب سے سرکاری سنستانوں میں نوکری کے لیے یہ ہی ہماری مددہ ہے یہ ہی لوگی سنستانوں کے بیج میں گہتے ہیں ہماری پارٹی ہی کسانوں کی پارٹی رہی ہے چوڑی چرن سین سے لے کر آج تک دیکھ لیے ہماری پارٹی ہی کسانوں کی پارٹی رہی ہے دوزار چوبیس کے چناؤں میں کانگریس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں ہم سرکار بنا رہے ہیں آزا اور تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائکہ اور شیئر کریں خبرہ اور ویجیاپن کے لیے سمپر کریں